جعوید محمود ہیں جی ڈیرہ غازی خان سے وہ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم قیام پاکستان کے پیچھتر سال بعد دی بجنی کے بہران سے نبرد آزمایا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ پاکستان میں سال کے بارہ میں انہیں زبردست بڑھ پڑتی ہیں ہمیں ایک بھی شہر کو مکمل طور پر سولر اینرجی پر نہیں لاسکے کیا ہمارے اداروں کو آسان اور سستا طریقہ کار اس لیے پسند نہیں کہ کمیشنر اور کیک ویکس کی مواقع کم ہو جاتے ہیں بہت زبردست باق کیا آپ نے لیکن یہ اکیلی باق کافی نہیں ملکی آبادی ہے اس سے بڑی لانت اور پھٹکار کوئی نہیں ہوتی اس سے بڑی برکت بھی کوئی نہیں ہوتی اگر آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی کوئی ہنر نہیں دیا ان کو کاروبار کے وسائل نہیں دیئے تو اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں ہے پاپولیشن لائیبیلیٹی بھی ہے ایسٹ بھی ہے اگر آپ ان کو ہنر دو گے علم دو گے تعلیم دو گے تربیت دو گے پھر وہ لائیبیلیٹی نہیں ہے ایسٹ ہے آپ کا تو یہ تو ایک چیز ہے نا جی سولر اینلجی آپ نے کہا پچھتر سال بعد بھی بھی کہ پچھتر سال میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ آپ نے ملک آدھا کر دیئے پہلی بار تاریخ میں ہوا کہ مجورٹی مینورٹی سے علادہ ہو گئے چرا تصور تو کریں آج وہی بنگلہ دیش ہر فیلڈ میں جب بنگلہ دیش بنا ان کی عبادی ہم سے زیادہ تھی آج ان کی عبادی کم ہے پر کیپٹا انکم زیادہ ہے ہر چیز میں ہم سے آگے نگلے ہیں یہ چھوڑے یہ حیث دان ہے ہی نہیں یہ جمہوریت کی یہ ٹھگوں کے ٹھولے ہوتے ہیں مختلف کے سوئے تو ہر ٹھک کا ایک طریقہ باردات اپنا اپنا ہوتا ہے سو ان کا اپنا اپنا ہے بسیکلی اس بلک میں جمہور برباد ہو گئے یعنی عوام تو اللہ نتا سی جمہوریت پر مجید وزدین وہ کہتے ہیں ایم ایف سے معاہ دے گئے بعض وقتی دور پر پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر آگیا ہے سیاسی اختلاف اور پسند ناپسند سے ہٹ کر اگر بات کریں تو کیا شہباز شریف معیشت کو بہرام سے نکالنے کے لیے جوردست کام نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں منت تڑلا خیرات ملی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے کرزہ مل گئے ہیں ان کی شرائط پوری کر دی شرائط کس نے پوری کی وہ بھی قوم کی گردن پر سوار سعودی ریبیا نے ہیلپ کیا چینہ نے ہیلپ کیا ان کی شرائط پوری ہو گئی انہوں نے خیرات ڈال دی وہ ساوکار ہیں بھائی وہ بنی ہیں اور میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں ان کا کاروبار وہ آپ کو زبردستی تو نہیں کہتے کہ کرزہ لو انہوں نے تکارہ آپ کو تھوڑے مارے یہ شرائط ہے پوری کرو تم فراڈی ہو ابھی تو عوام کا انہوں نے پہلے انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے عوام کی کھلے نوچیں پھر ان کا گوشت کھایا اب یہ ان کی ہڈیوں میں ڈرل کر کے گودہ ابھی دیکھنا آگیا آگے ہوتا کیا ہے بنیادی ضروریات ہے زندگی کی کدھر سربے کھاری یہ جو چلانگیں لگ رہی ہیں میں دو مینے بعد بات کروں گا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں بہران کو نکالنے میں بہران پہلی بات ہوئی ہے پیدا کس نے کیا ہے یہ جاولہ کے زمانے سے چمٹے ہوئے ہیں اس قوم کو خون پی رہا ہے ان کا اچھا اب معیشت کو بہران سے نکالنے کے لیے بات سنیں ان سارا کچھ یہ سارا کچھ بھول کے صرف ایک جملہ یاد رکھنا اشتحاق صاحب اور وہ یہ ہے کہ بیس سال تک ٹکا کے کم کریں گے تو پھر بیس سال تک پاتا انہوں نے کم آئی ایم ایف سے کرز ملا نہیں ملا وہ ٹل گیا افلانہ ٹل گیا اصل بات یہ ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بد سے بدتر یہ جب آئی ایم ایف کی ٹرمز پوری کریں گے ان کی شرائط اس کا نتیجہ پتا کیا ہے وہ عوام بھوکتیں گے ان کی اولادیں پھوکتیں گے تو اس لیے یہ ہے کہ جی ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر اور ڈیفالٹ عوام تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں اس وقت پریکٹیکلی تمام تر بنیادی ضروریاتیں زندگی کی قیمتیں سامنے رکھیں اس کے بعد پر کیپٹا انکم اور پھر پچاس دار تک کا بندہ شامل کریں پھر لاکھ روپے تک کا بندہ شامل کریں سوائے تباہی بربادی کے یہ سالہ کچھ سامنے آ جائے گا یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ چل رہا ہے ریسنٹی یہ ٹیکسز دھڑا دھڑ بڑھائے جا رہے ہیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کی کوشش تھی کہ عوام کی نظروں میں یہ اگر مزید ضلیل ہونے سے بچ جائیں وہ نہیں ہوا تو اس میں کہ جی بہران سے نتار بہران سے کیا بھئی آپ ساؤکار کے پاس گئے آپ بنیئے کے پاس گئے یہ میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہے کسی وہ ایک ہدارہ ہے انٹرنیشنل مورنٹری فنڈ ان کا کاروبار ہے انہوں نے ان کو چکر چکر دے کے منت تڑھ لائیے وہ ساؤکار نے کہا نہیں یہ شرائط ہیں پوری کرو پوری کر دی اب کہانی کیا ہے ادھر سے بھیک ادھر سے کرتا آپ کو ریسکیو کیا چند مسلمان ممالک نے جن میں غیر مسلم ملک نمبر ون ہے وہ کون ہے چائنہ دوگ ملنے کا مقام ہے جہتر سال میں کہانی آیا اور یہ وہ لوگ ہیں جب بھاری منڈٹ لے کے نواز شریف آیا تھا تو یاد ہے بھوک کے مارے ایک شخص نے چند زیب نے مارل ٹاؤن والے ان کے گھر کے بعد چند زیب نام تھا اس نے خودکش نہیں کیا اور نواز شریف کے بھاری منڈٹ کے زمانے کی پنجاب کے ایک اہم ترین اخبار کی سرخ کی کیا تھی شیر آٹا کھا گیا اس وقت بھی آٹے کا کھا گیا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو بہرانت سے نکال لیا گیا ہے تو اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا ایک بیان یاد رکھیں جو اصلی کہانی ہے کہ بیس سال بڑی منت کریں گے تو پھر یوں گا جائے بیس سال اس ملکی آدیسی زیادہ نسلیں تو یہ کھا گئے ہیں جاؤ لکھا جمانے میں یہ پولٹیکس میں آئے تھے کتنے سال ہو گئے اس بات اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والے ہیں یہ لوگ ان سے وہ کہتے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دعا لیتے ہیں تو اللہ کرے آپ کا اندازہ ٹھیک ہو میرا غلط ہو